اپنی مرضی تھی تقریر نہ کر لیا کہہ لگے دیا اپنی مرضی تھی کر لوں تو میرا دل کر دا ہے کہ چونکہ نزول قرآن دیا راتا نہیں تھے آج قرآن اور صحبہ قرآن نہ بیان کری ہوئے آج رمضان شریف دیا جنیا آخری راتا نہیں اینا چونکہ لیلت القادر اور نزول قرآن دیا راتا کیا جاندائے تو میرا دل ہے کہ آج لیلت القادر تھی شان تو ہم سنائیے علی قرآن اور صحبہ قرآن سنائیے اس حبال اللہ میں قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ پڑھنے دشرف حاصل کتاب اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ دے اندر کو فار مکہ نے ایک چیلنج فرمایا کون ہے دیوالی جنے تو فاران دی جوٹی تھی تھے لوگ کے فرمایا کہ انی رسول اللہ علیکم یویعہ فرمایا کہ تو ہڑے سارے وال اللہ کا رسول بن کے آیا ابو جہل، ابو لہب، اتبا، اتبا، شہبا، اخنص بن شرائق ابو یعہی بن خلو پر گئے سارے وقت دیں چودری کہن لگے کہ محمد اگر اللہ نے کہنا نبی بنانا سی دید تی رو کیوں بنایا؟ دو تو عبداللہ دہ Casل تلیم پترک اللہ نے اگر نبی بنانا سی دو ساڑھے جو گے سے چودری کو نبی بنانا دا مینا بارکے کہن لگے کہ اللہ نے تو محمدی بئے ایسا نبی بنانا نباس دے اور مینا مارے کے کہن لگے اگر تو نبی ہیں تی پھر اللہ نے شاہ نو نبی کیوں نہیں بنایا اسی زیادہ حق دار سائن سے چیز نہیں اللہ فرمایا میں بہتر جاننا کہ میں اپنی رسالت کتے رکھوں اللہ یجتبی علیہنی شاہ وہ جانا تھا کیوں کنوں نے چونے وہ کہنے لگے کہ محمد تم بھی تساڑے پر گئی پھر اللہ نے تینوں ہینہ بھی کیوں بنا کے بھی گیا جب ابو جال دن لبا کے لفظ نکلی آتی ہے کہ جملہ نکلیا نا تو بھی دو ساڑے پر گئیں گے وہ دی خدرت کنہ نے سنیا اللہ فرمایا میرے یار دی میرے سامیہ کرنا ہے میرے یار دے اشارہ کرے چاند میں دو ٹکڑے کر دیتا ہے ایتے دعا کرے تو سوڑ سوڑا جے ڈبا بھی مڑا آتا ہے میرے یار بھلا بھی درخت ترکھے میرے یار دی قدمہ میں جا جا میرے یار حکم دے پتھر کلمہ پڑھ دے تو میرے یار بھلا کی میں ہو سکنے مسئلیتے مصطفیٰ دے دا بھی کرنا والیا اس میں اللہ نے کہا چیلنجی فرمایا پڑا قرآن میں نے سبان اللہ دناؤں کے میں نے لوگے میں فرسل آبادی بیٹھا اگر 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 نے ہاتھ نہیں چکے نالتہ پہ نہیں پھڑ کے چکے جگا کے ہلا کے بھلا کے بھلا سٹیتے ہیں جبندے سارے ماشاءاللہ تنسل سے آنے بٹھا دیتے ہیں میں اکثر کہنا سٹیتے ہیں بندے بھی چودری نیازہ بیٹھے ہوں انہوں نے کہا دے بھی ڈر جے لگ دے میں شیر محمد شرقپوری رحمت اللہ علاقہ المرید آیا تو انہیں آکے حضور چودری کنوں کہا دے فرما کہوں کہا لگا لوگ چودری بندے نے تو میرا دل کردہ ماں بھی چودری لکھان کران کہ میں بھی چودری ہے پر منہوں پہلے دس سو چودری ہوں دا کونے دا مطلب کیے آپ نے فرما پتر چودری دو ہوں دے حضور کیڑے فرما جی دکل مربی انہوں چودری ہوں دے زمین بانڈا چنگا ہوئے چودری ہوں دے بینک بیلنس گڑی شڑی نوکر چاکر اومن تیرے دار بندہ ہوئے پتر انہوں چودری کہہ دنے دے حضور دوسرا چودری کیڑا ہوں دے فرما پتر مربیان والا چودری مرجے چودر مک جاندی یہ محمد دکمی بن کے مرجیں کبر چو بھی چودر جندی روے گی ان جیڑا چودری بن کے بیٹھچوں پر روے تھے جیڑا حضور دا کمی بن کے آئے اوہ بولے سبحان اللہ یا اللہ جیڑا اس تو اچھا بولے اگلے رمضان شریف چپنی امین علمرا کر کے آئے ہون جیڑا اس تو اچھا بولے پورا ڈبر سال حاج کر کے آئے یا اللہ جیڑا اس تو اچھا بولے اجرات سویں خواب چھ کملی والا آپ پہ ہی آج آئے تیرا کھی جاندہ جیڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے مافل چھ سونے دا دیدار کرا دے مافل دا لنگر ہو رہے ہیں کہ نہیں انجھے لنگر دا ٹائم ہو گیا اسے آنے کے اندھنے جیڑا کھائیے اوہ دا گائیے جنہوں لگ دا میرا لنگر مدینی اوہ دا اوہ بولے سبحان اللہ اللہ رہی رضا برمایا اینہ قرآن صنفی رائب من اللہ نزلنا علا عبدنا بہتوں بھی شورت دن میں مدل ہی وجہوں شہدہ اکم بونی اللہ ان کو اکم ساتھی تھی موسیقی بھولے سبحان اللہ اللہ نے پرمایا جی میرے یار بھر گئے ایہ نہیں کہتا تُوی پَتھرها کھلو کھل میں بڑا کے بھر خاؤ اے بھی نہیں کہتا تُو بھی ترستان کھولا بلا کے بھر خاؤ سرمایا جی میں ایہ بھی نہیں کہتا یار برگا سچانے سے سورج نہ موڑ کے برکاو جرہ چند توڑ کے برکا دیں اللہ نے فرمایا کہ میرے یار برگایں میرا یار بودہ قرآن دیا سورتہ بردیاں میں فرمایا کہ میرے یار برگیوں کو محمد برگا بول کے برکاو پرپردگار نے فرما کوئی میرے یار برگا بول کے برکاو اللہ نے رجاء فرمایاو ماں تو بھی سورتی میں مثلی ہوئی حدرت موفی آمدی یار خنائی بھی گزراتی فرمادنے فرمادنے قرآن دیا سورتہ برگا نہیں اے محمدی سورتی گلے آ رہی اللہ فرمایا کو عجدی سورت لکھے رہا ہو جیڑی پول دی جبے تو قرآن دیا سورتہ بردیاں میں اللہ نے فرمایا کوئی میرے یار برگا لے ہو اور کونہ میرے یار برگا جڑا بولے تھے قرآن بنا گئے تینگو پیر میرا لش آرینج بننایاو آپ فرمادنے قوئی میسے لنہ دھو آمدنے دی قوئی میسے لنہ دھو آمدنے دی جیدہ 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 میرے اپیدے سے نارا لگائے تو میں ہاتھ چکے انجھے کر کے سے لازے پڑے اے کوئی میسے لنہ دھو آمدنے دی اے چپ کر میرے علی اتھے جانے آمدنے دی اے چپ کر میرے علی اتھے جانے آمدنے دی چپ کر میرے علی اتھے جانے آمدنے دی اللہ فرمایا جیدہ میرے یار برگے ہو کوئی محمد برگا بول کے تو بکھاؤ بابر بیٹھ جو گئے آج ٹائن تھوڑا ہے جمعہ تو انہوں جگان والے تھے بیٹھان والے پہنڈے پہ آگے تھے پھر گر لمبی ہو جانے آمدنے دی قرآن کیے اللہ نے قرآن فرمایا فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان فرمایا الرحمن جنہیں یار میں قرآن پڑھایا یار اللہ قدو پڑھایا اللہ فرمایا علم القرآن خلق الانسان فرمایا یار میں قرآن پہلے پڑھایا پہ انسان وہ جو بنایا پتہ نہیں قرآن قدو گئے اللہ نے اداس دیتا کہ انسان بعد چھو بنیا قرآن پہلے آیا فرمایا الرحمن معلم القرآن خالق الانسان انسان بعد چھو بنایا قرآن اپنے یارنو پہلے پڑھایا کہ سچی دسو پرحان والا بھی موجود ہے پڑھن والا بھی موجود ہے جڑی کتاب پڑھائی جاری و کتاب بھی موجود ہے پتہ نہیں قرآن تے محمد اکدو درستہ ہے گرامی قدر حضرات اے قرآن میرے نبی دی بولی دا نامے بولی دا نامے عرب دے شوارا انہوں نے بہت بڑا شائر کون ہے اندبالی نے جو اللہ نے نبوت کیتا کہ انہیں کلمہ تے اجنا پڑھیا اگر انہیں پہاڑاں چا جا کے نہ تے غارج دیرے لگا لے غارج دیرے لگا لے او تے شاگردہ جا کے اکھیا کے استاد جی اسی توالک شائری سکھنے آنکھ اگر تسا پہاڑ چا دیرے لگا لے غارج دے اسی کہنے بلے تو ہڈے گل آکے تے شائری سکھا گے انہیں آکھیں آکے انجھ کریا کرو جیڑا شیر لکھو انہوں لکھ کے کسے چمڑتے یا جس بھی جگہ کاغذتے کاغذتے اسے بلے موجود سی ابھی یاد رکھو کاغذتی یاد ہو چکی سی انہیں آکھیں آکے تے کسی لکھ کے تے غار دے اندر سٹھیا کرو تے میں تو ہنو ادھا جواب لکھ کے تے ادھا تصحیح کر کے تے ادھا شیر واپس کر دیا کراؤں گا انہیں شاگردہ روزانہ جیڑا شیر لکھنا جیڑی غزل لکھنی جیڑی نظم لکھنی وہ لکھ کے گار دے اندر سٹھنی انہیں دے تصحیح کر کے وہ ٹکڑا بہر سٹھ دینا جب قرآن میں جسورت القوسر نازل ہوئی نا اللہ نے فرما اِنَّا آتَيْنَا کَالْكَوْثَر فَصَلِّ لِرَبِّكَ بَنْحَر اِنَّا شَانِيَا كَهُوَ الْأَبْتَر ایک قرآن دے رب تو بکھو رب تو بکھو اِنَّا آتَيْنَا کَالْكَوْثَر فَصَلِّ لِرَبِّكَ بَنْحَر اِنَّا شَانِيَا كَهُوَ الْأَبْتَر ایک قرآن دے سب تو چھوٹی صورت دے ایک شاگرد نے اس صورت دے تنوں آیات لکھ کے نا تے گار دے اندر سٹھنی آتے آبادے کے کہن دا استاجی اے میں تن جملے لکھے نے تے چار جملے پورے کر کے ربائی پوری کرنی ہیں تے درائی دی تصویح تے کرو تو چوتھا جملہ تے دیا جا کی لکھا انہیں اندروں کاغل سٹھے آتے تے ادھے شاگرد نے کھول کے جدو پڑے آتے تے اوپر کی لکھے آتے پڑھا قرآن بے مرشدہ چوپرہوے تو مرشد والا بولے سبحان اللہ یا اللہ جڑا اچھا بولے قیامت تک ادھے نسل جہاں یہ قرآن پیدا فرما اللہ نے رجاء فرمایا اللہ آتینا کل کیا مسلی لہم بی قوام ان شامیہ کا ہو اللہ ابتر اے تے نیات میں کے دے شاگرد نے جیدے ملکاتے ہیں اے تکڑا جڑے آؤ اے تشاہید نے جیدے پارسہ دے آؤ اے تشاہید نے جیدے نپڑے میں اے تشاہید نے جیدے پارسہ دے آؤ پر انہیں لیکن اللہ آتینا کل کی آسر فصل لی ربک ونعر انہیں شانیہ کھولہ ابتر ما آزا قوم بسر انہیں چوتا جملہیں لے گیا کہ اے بندے دا کلام ہے ہی نہیں اے بندے دا کلام ہے ہی نہیں اے تکڑا دا کلام ہے اے زبان مصطفیہ جو نکلیا پڑھا قرآن پھر پڑھا قرآن پھر پڑھا قرآن پھر پڑھا جا ہولا بولو باہر آواز نہ جائے جائے چاکڑا کیدو ج钟 سارے بائی سٹیجر میرے پیچھے کھڑے ہونا ان کو کھڑا نہ ہو جوڑی میرے بانی میں نو در پڑھ لیں جو بھئی ایرے بیلہ دی نو جبانو قرآن محمد دی بولی دنائے خدا دے کلام دنائے تو اللہ پا مصطفیٰ دن چمکے نکلے آئے میں اکثر کہنا کہ ساڑھا بچہ بلس ہونا لگتا ہے او یار بچہ تے در گنار ایک گھر ویچہ توتہ رکھا ہونا بولن والا توتہ را توتہ جنہوں پنجابی چاکھنے آتا او گلہ کرے تے لوگوں نے دور دراز دوے کھنا دے کیوں اے توتہ ساڑھے ورگیاں گلہ کر دائے میں نو سچی دا سو جانوبر توتہ اسی ہوئی لوگ ساں جدو ساڑھے بڑھنے ساڑھے ویچہ ساڑھے قرآن پڑھن دی ماہیاں تے بابین دی قرآن پڑھن دی آباد آن دی سی اجھ گھرانو اساں ویران کر دیتا کیوں کہ قرآنو علماری چھ بند کر دیتا تے مبائل تے گانے سارا دن بچیاں بچے گھر ویچہ گانے سنو دے پھر آکے کہن دنے اسی ساں جن چمڑ گئے گھر چھ جادو ہو گئے اور جتھے ہار میلے میوزک چلنے اُتھے جننات نہیں ہونے تے ہور کی آنے تو قرآن پڑھنا سویرے سورہ بکرہ پڑھے اکر اٹھ کے ویکھی بلا تیرے گھر ویچ کو جن نہ دے اپنے گھر چی میوزک نکالو اُتھے قرآن دی تلاوہ سورہ بکرہ دی لگایا کر اس کو آپ بھی پڑھیا کرو تو سورہ بکرہ پڑھیا کرو گھر ویچ نہ لے تلاوہ اچھی آباد نہ لگایا کرو اور جتھے قرآن بھی آواز جاؤنی ہے کسے شریر جن دی طاقت ہے اُتھے دیرے لہوے اور جتھے روزانہ سورہ بکرہ پڑھی جاؤے سورہ بکرہ پڑھ کے آپ بھی پانی تے دم کر کے پیو بچہ روزانہ پڑھاو گھر چھٹے مگا لگاؤ کدھے جن نہیں آسکتا کوئی شریر جن تو اٹھے گھر نہیں آسکتا تو قرآن پیار کر کے تبیہ ایک قرآن کیجئے آر پہ گھڑی رامہ تلالہ پھرما دے لائے زیرہ زبرہ زیرہ زبرہ زبرہ شسامدہ 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 خبرہ کائی ایک خاصا رمضہ پہیا نو جوانا کدھے قرآن شبہ پڑھ کے تبیہ میرے نبی دی دل بہت دکار قرآن چے او دے بہت دعا چے دکار قرآن چے او دی ماں زاغ دے اکھ دا دی کرکرانے چھے او دے یوہا او دے لبا دا دی کرکرانے چھے او دی باما یانتی خودی زبان دا دی کرکرانے چھے او دے علم نشرا سینے دا دی کرکرانے چھے او دے بابا دانا انکر جرک دی کانڈ مبارک دا دی کرکرانے چھے او دے یاد اللہ والے حتھان دا دی کرکرانے چھے او دی لاؤک سے مدی ٹور دا دی کرکرانے چھے او دے مکہ دا دی کرکھرانے چھے او دے مدینے دا دی کرکھرانے چھے او دے یاران دا دی کرکھرانے چھے او دی اہلِ بید دا دی کرکھرانے چھے او دے ماں پیان دا دی کرکھرانے چھے قریش کے دے مخاندان دا دی کرکھرانے چھے او دی رسالہ دا دی کرکھرانے چھے او دی رسالہ دے نبولوہ دا دی کرکھرانے چھے او دی تبلیغ دا دی کرکھرانے چھے میں مقدم قادمہ اللہ برمادہ محمدنوں تے نہیں بکھیا پر قرآن دیا سورتاں پڑھتا جا میں جاؤ تینا بیچ محمدی سورت نظر آجے قرآن قرآن پڑھ پڑھا قرآن نہیں بولے سبحان اللہ سارے آج میرا دل کردہ تقریر سن کے گھار جاؤ نا تے نماز پڑھ کے نالی قرآن کھولو امی پوچھت کی ہویا آج کی ہویا تے آخیمہ قرآن پاک دیشار سوڑ کے آیا تیرے آج تو روزانہ تو اڑا ممول بانجے صبح اٹھ کے دو چار پانج رکور ضرور قرآن مجید دے پڑھا کرو پڑھو گے نا اجڑے کہن دے نا ٹینشن انزائٹی نید نہیں آتی سکون نہیں تو قرآن پڑھ ان جو سمجھے میں انزائٹی دے تو ڈپریشن دے گولی کھا لیے سکون ہی سکون سارا دل سویرے دو چار قرآن دے رکو پڑھ کے پانی دم کر کے آپ ہی پی لے تینوں کسے تبیہ دم دے لونی نہیں دے اپنی دکان تے جا کے اسے پانی دے چھٹے لگاؤ اپنے گھار چھٹے لگاؤ برکت ہی برکت نزول قرآن پڑھا قرآن میں تو انہوں قرآن بھی چو قرآن تے صاحب قرآن دے چان سنانی ہے بیلا تھوڑا کدے بیلا ہوں دا میں تو انہوں لمبیاں گلا سنان دا پھر چلو جتنا بیلا میں انشاءاللہ اسے بیلا دے اندر اپنے موجود مطابق ہے تو انہوں چاند باتاں انشاءاللہ تربیت دا کورس بھی ہو جائے گا عدمت قرآن تے صاحب قرآن بھی بیان ہو جائے گی اللہ نے رجاء برمایا وَلَا رَتْبِ وَلَا يَا بِسِمِ اللَّهِ فِي كِتَابٍ مُبِينِ کُلْ مَسَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَفَرٍ وَلَا عَشْرَ مِنَ ذَلِكَ وَلَا اَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ فِي بِيانَ الْكُلْ شَيْءٍ قُلْ لَا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ مَرْبَرْدِگَارٍ قَلْ لَا فِي بَاِيَا مَرْبَرْدِگَارٍ وَلَا اَكْبَرْدِگَ اَكْبَرْءٍ وَلَا اَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ فرمایا تو چھوٹی بڑی چیز ایسی نہیں گدہ دیکھر قرآن نے چنا یو بے اللہ نیرزاں پرمایا کل شغیر و کبیر مستقر ہارے چھوٹی بڑی چیز دیکھر نسدران بے اندر اللہ نے مقدیم کا دیتی فرمایا کل ملپی گدہ بھی مبیر پرپردیگار نے فرمایا سارا کجھ قرآن ویچے سارا کجھ قرآن ویچے سارا کجھ قرآن ویچے قرآن محمد سینے سارا کجھ قرآن ویچے قرآن محمد سینے ویچے امام ابو حنیفہ کو لکھ بندہ آیا کہنے لگا جی قرآن ویچے سیتارے ہیں دی چال دا ذکرے پر سیتارے سائنس دان کہنے کہ اس طرح بھی پھر دینے تو اس طرح بھی پھر دینے کہ قرآن سیتارے ہیں دی چال دا ذکرے پر الٹی چال دا ذکر نہیں امام ابو حنیفہ نے فرمایا اوکیڑی آیتیں جنے جو قرآن ویچے سیتارے ہیں دی چال دا ذکرے انہیں آکھا جی قرآن ویچے سیتارے ہیں دی چال دا ذکرے امام ابو حنیفہ نے مسکر آ کے فرمایا اسے آیت ہوئے چو الٹی چال دا بھی ذکرے ہیں کہنے لگا اوکی تھے ہوئے فرما کلن فی فلق ادروں پڑو تے پھر بھی کلن فی فلق بندائے ادروں پڑو تے پھر بھی کلن فی فلق بندائے ادروں صدی چال دا ذکرے ادروں الٹی چال دا ذکرے مولا علی کو لے کے یہودی آیا کہنے لگا علی تیری داڑی بڑی گھنی ہے تے میری داڑی ورلی ورلی ہے تے آگی تیری گھنی تے میری ورلی ورلی داڑی ہے ادھا ذکر بھی قرآن چاہے فرمایا ہے تا تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے تھوڑا غور اولا بولو تو انہوں کے دیرے نجری نہ لگ جائے تے ہاتھ بلکل نہیں چکنا مات کے دیرے کوئی شہید نہ ہو جائے میں اندر بیٹھا وسیم بھائی نہ گل کر رہا ہے مکہ میں سنے آئے اے جنہے فیصل آباد والے لوگ ہوندے انہا اللہ کریم نے قدرتی ذرافت بڑی رکھی کہ ہنسی مزاک بڑا کر دیں ذرافت دی طبیعت میں سنے آئے تو میں نے پوچھ رہا ہے مکہ واقعی اس طرح ہے مکہ پھر اس طبعہ میں انہوں نے فیصل آباد والے نہ گل کر دیں بھی ڈر لگ نہ کریں کہ پتہ نے اگو کیا کی دیں بھائی توڑے نہ تے واقعی گل کر دیں ڈر لگ دیں کہ پتہ نہیں اگو کیسا جملہ فرما دیو تو ہن میں این یرد کرنگا کہ تُسیہ نہیں کچھ چی سبحان اللہ فرماؤ کہ فریشتے جوک جوک کے وکر کتھ ہے نبی دا ملاد پہ اندر سنی سبحان اللہ پہ آخ دے کالا جو خراب ہو جو صبح لوگ پچھن تیرے گلے نکی ہو یا تے آخیر آتی معافلے میں لا شریف کے گیا ساں تو سبحان اللہ کہندہ رہے آ مولا علی کو لاکہ یہودی کہنے لگا علی تیری داڑی بڑی گھڑی ہے مولا علی دے حلیہ مبارک جنہاں لکھے ہیں انہاں لکھے ہیں کہ مولا علی دے داڑی مبارک کتنی گھڑی سی کہ پورا سینہ داڑی مبارک نے گھریا سی علی دے مولانگ رکھ دے ہی نہیں ہے تے علی دے داڑی اتنی بڑی سی کہ مولا علی دا سینہ مبارک کتاب بچے لکھے کہ گھریا سی داڑی مبارک ہے یہودی کہنے لگا علی تیری داڑی بڑی گھڑی ہے تے میری ویرلی ہے تے قرآن چسارا کھو جے تو قرآن دا آلی میں علی پتہ کتنا قرآن دا آلی میں علی نے نبی کلو پڑے آئے نبی رب کلو پڑے اچھا جنے نبی کلو پڑے آئے او دا پتہ کی آلمیں مولا علی فرما دے سارا کھو جو قرآن چھے جو کھو جو قرآن چھے اللہ نے وہ سارا کٹھا کر کے سور فاتحہ دے اندر رکھ دیتا ہے ام الكتاب دے اندر فرما دے پھر جو کچھ سور فاتحہ چھو اللہ نے کٹھا کر کے بسم اللہ شریف اچرا کر دیتا ہے جو کچھ بسم اللہ شریف دے اندر سارا کٹھا کر کے بسم اللہ دے جڑی بے بے نبا وہ دے بے چھے کر دیتا ہے فرما دے پھر جو بسم اللہ دے باد اندر رکھا کر کے بسم اللہ دے بے دے نکتہ ہے نوں سے نکتے چھے کر دیتا ہے مولا علی فرما دے انہ نکتہ دو تحت البا فرما دے جڑا بسم اللہ دے بے دے دے نکتہ ہے نوں سے نکتے دہ نال yeah اوہ سنوکتے دنالی اوہ یہ حودی مولا علی نے کہنے لگا قرآن چا سارا کو جے تیرے ورگا قرآن دا عالم کوئی نہیں کہ مولا علی فرماد نے میں سور فاتحہ دی تفسیر لکھا تس ستر اونٹا تو کتابہ ہی نہ چکی آجاوان سیرہ سور فاتحہ دی تفسیر لکھا پورے قرآن دی نہیں سیرہ سور فاتحہ دی فرماد نے تفسیر لکھا تس ستر اونٹا تو کتابہ نہ چاہییا جاوان تی علی ورگا عالم کوئی نہیں اوچھی ہو دی یا کہا تیری داڑی گھنی ہے میری بھر لی ہے تی اس ساڑھیاں جڑھیاں دوں آدیاں داڑھیاں دا ذکر قرآن چاہے مولا علی فرمایا ہے انہیں اکھیں کتھے انہیں مولا علی نے قرآن دی آیت پڑھی اکھو سبحان اللہ تھے میں بھی پڑھا اور اچھا بولو سبحان اللہ مولا علی نے فرما لیکن دوالبالد طیب یخرج نباد بھی اذنی ربی واللدی خب سائے یا لیخرج اللہ نا کی دار مولا علی نے فرمایا قرآن چاہے اللہ نے فرمایا زمین چنگیوں پہ فسل چنگیوں دی ہیں زمین مڑیوں پہ فسل مڑیوں دی ہیں فرمایا میری داری گھنی ہے تیری بھر لی ہے میری زمین چنگی ہے تیری زمین مڑی ہے محمد لطیف آسی بھائی میرے والد صاحب دنائے رحمت اللہ علیہ دا وہ نبیان دوامہ دا صدقے آجی میں بچے ایسی برادر ہے میرے اردگرد بیٹھے ہوں گئے میں چھوٹا جاؤں دا سا جدو والد صاحب دے قدمہ چھوڑا کے تیری میں تقریران سے کھتا ریا تیری انا دا فیضان میرے سائیں دیئے کرم نبازی نے الحمدللہ رب العالمین مولا علی نے فرمایا اللہ قرآن نے جو فرما دے فرما چنگی زمین ہوئے فصل چنگی ہوں دیئے ماری ہوئے تے زمین ماری فصل ہو دیئے فرما میری زمین چنگی تیری زمین ماری ہے میرے سچی دے سیو فیصل آباد والے جنہ نے محمد تو پڑے ہونا دا آہ حال جنہیں رابطو پڑے ہو دا کیی حال ہوگے گا وہ جنہیں رابطو پڑے ہو انہیں تے محمد تو پڑے ہو انہ سنا ہوں گا مکہ دے اندر ایک چودری آیا جدہ نام سی تفیل بن عمر دوسی قبیلہ دوس تا سرداد سی بہت بڑا شاعر سی ابو جالو نو مکہ دے بار ملیا تو دیکھنا چا روئی دے کے کہنے لگا جتنے دن مکہ روئے کنہ جو روئی نہ نکالی تو فیل نے آکھوں کہنے لگا مکہ چھے اکماز اللہ جادو گر آیا ایسا جادو کر دا ہے جدہ کنہ چھے چلا جائے اماں تو بھی جان دائی پیو تو بھی جان دائی پتران تو بھی جان دائی بی بی تو بھی جان دائی کہنے لگا بڑے بڑے تیرے برگے چودریوں دے بوئے دا پانی بار دینی لوگ چودریوں چھڑ کے چودر آتے محمد دے بھوئے دی غلامی کر دیں چودر جان دی رہنی جو محمد دا کلام تیرے کنہ چپا گیا آوادنا تیرے کنہ چپا ہوئے تو فیل بن عمر دوسی ڈر گیا انہیں آکھا یار میں آپ بڑا بڑا شائران میں آپ بڑا محر الکلامہ میں آپ قادر الکلامہ اوکیڑا کلام جڑا میرے تیرے بھی اثر کرے گا انہیں آکھا چھو روئی نہ نکالنی تو فیل ڈر گیا انہیں آر بھی لکھرنا چھو روئی لکھرنا انہیں بزار جانا تیرے چیزیں خریدنی مکہ دی منڈی چھو پھرنا پھر کرنا چھو روئی نہ نکالنی ایک دن مکہ دی گلی چھو جانے تیرے کان چھو روئی دینا گیاد نہ ریا تیرے کعبے دی گلی چھو گدریا تیرے کملی والے پہ پڑھ دے سن قرآن میرے نبی ناول پہ پڑھ دے نماد پہ پڑھ دے آئے ہائے کیسا منظر ہوئے گا کھڑے ہون رسول اللہ پڑھ دے ہون کلام اللہ سامنے ہوئے بیعت اللہ تیرے کدہ ہوئے آپ اللہ آئے ہائے جدو قرآن والا قرآن پڑھ دا ہوئے گا میرے نبی قرآن پڑھ دے تھا تو فیل گزر رہا مکہ دی گلی چھو میرے نبی کی پڑھیا پڑھا میں بھی تیرے کھو جیڑا بول دا نال ہاتھ چکو اپنا بھی تے نال دے دا مینو پتہ لگے جوندے جاگ دے نبی پاک دے نو کرے چو بیٹھا کولیند والی پہ پڑھ دے نئی آسی والکوران الحکیم انکہ لامین العمر سلین ادھر کولیند والی نے کورونا پڑھ آؤ ادھر تو فیل دے کنا جگیا آباد دے تک اثر کر گئی تو فیہاں کی اندر سلز لیا گیا اندر عشقی آگیا تو فیہاں کیاں دوڑان لگ گئی آپ پوچھا جی کلیا دیا گیا ایسے ہوئی آباد ہے اکل آنکھے توڑ جا پچ جائیں گا توڑ جا عشق جی آباد ہے توڑ کے بخوا میں آ جاوہاں جوڑن نہیں دیں جاو ادھر آباد آنکھے یعنی مڑا واپس جاو اکوری پھرو کلامت سناو تو فیہاں بھی لمردوسی واپس آیاو ادھر میرے نبی کعبی جو نکل کے اپنے حجرے بل جا رہے تو فیہاں میرے نبی دے پیچھے پیچھے جا رہے آو ادھر نبی کریم کمرے چجان لے گئے تو فیہاں بھی چیخ نکل گئی تیروں کے کیا لگا سنے آب نالے نینہ دا تیر ماری آئی نالے مڑ کے بے خداوین نالے نینہ دا تیر ماری زندہ آمین 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 نالے نینہ دا تیر ماری آئی نالے مڑ کے بے خداوین فیصلہ بات دینا ہو جوانو میرے نبی مڑ کے نہیں بے خداوین حضور حجرے چاہ جاندے جاندے فرمایا تو فیہل ہے کہ اندر جی تو فیہل ہے میرے محبی فرمایا کہ اندر ہی آجا تو فیہل آکے میرے آقا دے سامنے بیٹھا ہے تھی کہنے لگا او 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 جڑا تُسا کلام پڑھے یا قابج میں آپ بڑا قادر القلام شائران پر آج جڑا تُسا کلام پڑھے نا اے شائری ہے کیونکہ میں شائری تو واقف ہوں نا اے جادو ہے میں جادو تو بھی واقف ہوں پھر پا تُسا پڑھے آکے گئے کہنے لگا میں اندے والی نے ارشاد فرمایا میرے رب دا کلامیں کہنے لگا میں انہوں تھوڑا جا اور کلام الہی نہیں سنا دے میرے نبی نے پھر قرآن سنایا نا تو فیہل بن عمر دوسید اندر حال چل مچ گئی اندر کہنے لگا میں انہوں کلمہ پڑھا کلمہ پڑھ کے اوہ تروازش گیا تو مڑ واپس آ گیا واپس آ کے کہنے لگا میں اپنے قبیلے تھا سردارا کہ میں جادو جا کے اپنے قبیلے والے لو کہنا میں ایک نوہ دین لے کے آیا تو لوگاں پچھنا اس دین کی نشانی کی لیتے میں نشانی کی بکھا ہوں گا بھئیو نا پچھنا ہے کچھ تے وے کے تو کلام پڑھ کچھ تے وے کے تو کلمہ پڑھیا نا تو کچھ ہانوں بھی بکھا نا تو لے کے کی آیا میں کی نشانی بکھا ہوا گا اے ایسرہ کر کے میں نے نبی جللہ والا حد تو فعل بن عمر دوسی دے چہرے کے پھیریا سیرت نگار فرمادے نے اوہ دے متھے چھ نور دی لات نکلی نبی پاک نے مسکر آ کے فرماد تو فعل بہت یہ نشانیاں کی کرنیاں جا جدرو جدرو لگ دا جامے گا لوکی اکھنگے اوہ ویکھو محمد دی نشانی پہ آودا جے فرمایا جا محمد نے تیروں نشانی بنا دیتا ہے اوہ تو فعل فیٹ رہا اوہ جدو اپنے گاؤں پہنچیاں نا تو اسے لے راست پہاڑ تو کیا اتھرے تے سکورے پینڈ والے کرنے ہوگے اے پہاڑ تو روشنی تے لات لاتینف دی طرح اے متارچ دی طرح آری اوہ پریشان ہوگے کہ اے 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 کی ہے جدو تفعل آیا تو نہ پوچھے اے اے تیرے متھے چلنگر کیوں نکل دائے انہیں آکھا میں ایک نمہ دین قبول کر کے آیاں تو اوہ جدو نبی آئے نے نا دین لے کے انہیں میرے چلنے تے ہاتھ پہ رہے نور دی لات نکلی مکتہ بچ پڑیا لوگ انہوں فیل تو فیل نہیں سن کہندے لوگ انہوں کہندے سن نور نور والا اچھا جنہوں ہاتھ لادے اوہ نور والا بھائی جنہوں ہاتھ لادے میرا ماہیو نور والا ہے ہم آشا صدیقہ فرمان دی ہیں جدو کملی والے نے نجاشی بادشادہ جنازہ غائبانا پڑھایا نا صرف غائبانا جنازہ ایک کی میرے نبی نے زندگی چپڑھایا اس تو باد نہیں پڑھایا اس واسطے غائبانا نماز جنازہ جائز نہیں خاص میرے نبی واسطے تھی اور غائبانا تے ہے بھی نہیں زینا کیونکہ غیب تے اوہ دے لئے ہوندہ جنہوں غیب نظری نہ ہوئے وہ تے جنازہ غیب تے اوہ دی کبر چو نور نکلے جنہوں ہاتھ پھیر دے ہوئے اوہ دے چیرے چو نور نکلے میں اس پینڈے پہ گیا تے وقت در کہا رہے او مڑا واپس چلیے اے قرآن ہوئے جنہوں نے بڑی ہاں بڑے ہاں دیا تقدیرہ بدل کے رکھ دیتی ہوں کنے کنے داتا صاحب دلنگر کھا دا یا گیا دربار دکھا دے ماشاءاللہ شفیق فریدی صاحب بھی بیٹھے ہیں ببا فرید کیسے لنگر کھا دا چورا شریف دا علی پور شریف دا آج بابی ان کے مزار بڑے نے جنہوں نے نام لے کے اسی ہے سبحاناللہ پہ آخر آخر نے جنہوں نے نام لے کے اسی quربان تھی میں آئےֹ интересно دیا نام ا тому تو اسی صدقیت تباری جانے آؤ یہ بلی聞 کے میں بڑے نے یہ قرآن پڑھ کے بڑے اسی نہیں بولے سبحاناللہ رات تین枠 گینے جاؤں تھا Voilà تن وجہ جا کے تاتا صاحب کو عجبی قرآن ہی پڑھ رہا ہے Бتہ لگیا جڑے قرآن پڑھ دے گئے انہوں نے دیا قبرہ تے عجبی قرآن ہی پڑھ رہا ہے او بانے نے او کو شہری دیا کتابہ پڑھ کے نہیں بانے نا نا او قرآن پڑھ کے larger بانے تے جڑے قرآن پڑھ کے ولی بانے انہوں نے دیا قبرہ تے عجبی قرآن ہی پڑھ رہا ہے انہوں نے میرے ملت دے نوجوانوں میں وکھیا کہ قرآن پڑھ کے سارے والی بڑھیں سارے والی قرآن پڑھ کے اے قرآن اوے جنہیں بھالیاں بھالیاں یا تقدیران بدل دیتی ہیں اور پورا قرآن نہیں ایک ہی آیت سن کے دل دے دنیا بدل گی اگر میں اونا لوگا دی تو انہوں خریش تو سنا مار جنہا ایک ہی صرف آئے تو سنی حضرتی مالک بین دینار فرما دیتی ہیں میں ایک دن عید دن تے میں جامعہ پہ آتے ہیں میں وکھیا کہ چھوٹے چھوٹے بوٹے بچے نا اخروٹ پہ کھیل دی اخروٹ اجیوہ بچے بنٹے کھیل دینا اسی پیلے بنٹے نہیں سنو دے تے بچے اخروٹ کھیل دے سنو آ فرما دے نے میں وکھیا تھے ایک بچہ نکرے لے کے بیٹھا تو روئی جاوے روئی جاوے روئی جاوے آ فرما دے نے میں سمجھا بچہ کو غریب ہے دکھو اخروٹ نہیں تا دینے تے دا کھیل انوا دل کر دے آپ قریب بیٹھ گئے فرمایا بیٹا تو رو نہ میں تنہوں خروٹ لے کے دینا تو نہ رو بیٹا تو آ تو بھی کھیل نہ بچہ کیا لگا بابا جی اسی کوئی دنیا تے کھیڑا نہ ہے آپ انہوں بچہ پر سرار نظری آیا کہ بچہ چھوٹا گل بڑی کر گیا کیسے کوئی کھیڑا نہ ہے فرمایا بیٹا کی کرنا ہے کیا لگا تو سا قرآن نہیں پڑھے اللہ فرمادا وما خلقت الجن والانسا اللہ فرمادا انسانہ تے جنات انہوں نے اپنی عبادت بھی بھیجیا ہے تو اسے عبادت کرنا ہے آپ فرمادے ہیں بچے نے چوکے سیڑھتے لیا گیا بچہ کی کرنی والا ہے فرمایا رو نہ کیوں کیا لگا بچے نے کہہ لگا کہ میں صبح قرآن مجید پڑھیں جانا کاری صاحب کو المسجد ہے آج کاری صاحب نے ایک آیت پڑھائی وہ پڑھ کے بڑا پریشانہ میں اس آواز سے روئی جانا آپ نے فرمایا بچے نے آیت پڑھیں میں دس سن لگا وہ قرآن دے ایک آیت نے تقدیراں بدل دیتی رابط یہ ایک تقدیراں ایک آیت نے بدل دیتی بچہ کیا لگا آیت پڑھ کے پریشانہ فرمایا کیڑی آیت پڑھئے بھائی جو سبان اللہ فرماو بچہ کیا لگا کاری صاحب نے قرآن دی آیت پڑھائی اللہ فرمادا فتک اللہ رالتی وقودو عناس والہ ہی دار امیدت لکا پڑھے بھائی پڑھے بھائی پڑھے بھائی در اوش آگ کھولو جیدہ پڑھ لنے انسان پہ پتھریں آنے گئے کہن لگا بابا جی میں بے ڈرنوں کترے قیامت میں دو دختہ بالنوں بن جاواؤں حیدرہ تے مالک مل دینارنے سین لال روکے پڑھ مالکے بچے آئے دے چھو گنا گارن جانو آئے دو دے چھوٹا جے بچے کھولو کی تہیی نہیں بیٹا تو ہوں کیوں پہ در کروں میں بچے کہن لگا بابا جی نہ نہ بابا جی میں بڑا در لگ دائے کترے قیامت دو دختہ بالن بن جاواؤں حرم آئے تو تے چھوٹا جے بچے ہیں کہن لگا بابا جی میں سبا لے خنا میری ماں جا تو چھولے بچے آگے جلا دیئے میری امی بڑیاں بڑیاں لکڑیاں نو آگے لگا دیئے میری ماں چھوٹیاں چھوٹیاں تینیاں لے کے کلے انہیں اگ لگا دیئے انہیں اگ جے نال پھر بڑیاں لگنیاں اگ لگا جاں بابا جی میں بیا ڈر نو اللہ نے جدو خیامت نو بٹے بٹے کار پیرانو دو جگ ستے آو جے ابو جال نو آگنا لگی ابو اللہ میرے چھوٹے چھوٹے انہوں پہلے آگے لگا گئے مالک نے دین اور دیاں چیتھوں نکل گئے یا فرمایا کتھوں ایٹے اوہ تر دلیوں نے اوہ تر دعبا یا را تستکار اچھا دے دائیں کے پنی دلال ہمارا کتھوں ایٹے درد لینیوں دردہ مالے آیا یا را ایک قرآن دی آیت نے اس خواہ اور تقدیریں ہی بدل دیتے ہیں جا تجانا تیری تقدیر بدل جائے تھے سویرے اٹھ کے قرآن پڑھے آکا اس ہی نا ویران قبرستان ہے جدیج قرآن دی قوایت ہی نہ ہوگی اپنے سینے انو قرآن دی تلاوتنا تے قرآن دے پاک دے نور نا المنور کرو تاریخ دے اندر او بھی میں بزرگان دے کلام پڑھے تے انہا دے واقعات پڑھے جیڑی کو گال دنیا دے کر دے ہی نہیں سانے کو گال کردہ تھی جواب قرآن ہی چوئی دے دے سانے مگر ایک بڑی لمبی تفصیل ہے جیدے میں آیات سناواں تے پھر قد انشاءاللہ تفصیل سناواں گا انہیں پہنٹنی ساب دی کے سانوں فرمیش بار بارے کے باپ دی شان سنا دیو آخرتے وقت ہو گیا سہری دا بلکل تھوڑا تو سہری کرنی میں جیسے ہالکور جانا ہے نوجوانوں باپ کا انادی کیسے ہزتی ہے کہ میں اکثر سوڑا نا کہ چلے جاون نا پھر انج لگ دے جو آسمان تو علاوہ میرے سر تسائے کوئی نہیں کہ انہوں نے حدیث پاک سنا دیو کہ ایک نوجوان میرے نبی دی بار گچایا کہ آ کے ارز کر دا یا رسول اللہ میں توہاڑی عدالت ہے چکا مقدمہ پیش کرنا آیا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بیٹا مقدمہ کی یہ کہنے لگا میں اپنے عبودی شکایت کرنا آیا رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محمد عربی تھی توہاڑوں باپ دی تھی ماں دی شان سنا ملا آئے نہیں تھی تو ساں میری بار گئے جو باپ دی شکایت حضور نے فرما بیٹا کی شکایت ہے دوستوں تبجو ہے سارے بھائی باپ دی قدر پوچھنی ایس اتنے بڑے اجتماع چو ان کچھ جدہ وہ ٹرگئے ہیں باپ دی اضمت پوچھنی ہے کسی تیم کو لوگ بیٹھ کے پوچھ دو چار پائن سات دن بعد عید آنوالی ہے عید والے دن بے کیوں سارے زمانے نوے کپڑے پاکے خوشیاں منا دیا ہونا جنہاں دے ماں پہ ٹور گئے نا انہاں عیدی نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا انہاں قبرستان جانا ہے لوگوں خوشیاں منا دیا انہاں عیدیاں تھے انہاں قبرستان جا کے تھی ماں یا باپ دی قبرتے بیٹھ کے روم دیا ہونا انہاں نوے ایدہ بھی ایدہ نہیں لگ دیا انہاں جنہاں دی ماں یا باپ ٹور جاناں انہاں نوے خوشیاں خوشیاں نہیں لگ دیا جنہاں دے ماں پہ ٹور جاناں دے میری ملہ دے ناو جوان نوے کاؤں نہاں دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے بارکہ چوسن ناو جوان نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اپنے عبودی شکایت کرنا ہے فرما شکایت کی عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جوان ہو گیا میری شادی ہو گی بچے ہو گئے تھے ہون میرے کل نہ اتنے پیسے نہیں کہ میں اپنے باپنوں بھی دےواں تھے اپنی اولاد بھی پالاں تو میرے ابو نو بلا کہ منع کرو میرے کلو پیسے نہ منگیا تھا میں نہیں دینے مقدمہ پیش ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عدلت انصاف والے نبی ان اللہ یا امر بالعادل والاحسان رسول اللہ علیہ وسلم نے فرما کوئی اس نو جوان دے باپنوں جان دے ایک صحابی اٹھ کے کلو گئے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جاننا مدینہ تو دور اینا دا گاؤں ہیں تو اسے کہوں چاہیے اببا جی رہے اندرے حضور نے فرما بابے انہوں بلا کے لیاؤ انہوں آگ ہوتے انہوں نبی پاک پہ بلان دے اس صحابی گئے دروازہ کھڑکایا تھے ایک بابا باہر آیا جیدی کمر چھکی ہوئی لک پہ اکم بے ہاتھ پہ کمر انہیں باہر آکے پوچھا جی کہوں نے کیوں آئی ہوتے فرمایا بابا جی تو انہوں مدینہ کملی والے پہ بلان دے اور فیصل آباد والے ہو کدھرے عمرہ دا ٹکٹ نکل دا وکھی آئے جیدہ عمرہ دا ٹکٹ نکلے حاج دی درخواست نکلے لوگاں سینے لگ لگ کے اندر رو روکے لوگاں انہوں کملی والے بلایا اور پندرہ صدیہ آباد جیدہ عمرہ دا ٹکٹ نکلے حاج دی درخواست نکلوں انہوں نے کملی والے بلایا تھے جیدہ دروازہ کھڑکا کے کوئی آکے چلتے نو مدینہ حضور پہ بلان دے اس بابے دے چاہا کے میں دے ہومنگے او بابا دی چیخ نکل گئی روندہ گلیاں جا دھوڑیا لاتھی ٹکتہ دھوڑ دا آبے تھے آکے لوگاں انہوں کملی والے بلایا اور جنہوں رابہ ارشان تے بلا کے ملدہ جی اسمائی میں نو بلایا بابا روندہ روندہ مسجد نبی دے باہر آیا دروادے چکھلو کے چوکھٹ پکڑ کے کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ نبی کریم علیہ السلام نے بابے نو قریب بلایا تھے کہنے لگا سونیا مونا راما تو قربان جوان جنہا راما تو تیرا پیغام لیا کون ہیں دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان والی اشارہ کر کے فرمایا بابا جی اے 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 نوجوان تو ہرڈک کی لگ دے نوجوانوں بابے نے جو دو اپنے پتر والوے کہا تھے بابے نے اے نہیں ہے کہ میرا پتر ہے نہیں کہنے لگا سونیا اے میری جان ہے اے میری جان ہے حضور نے فرمایا پھر آج ایڈی تیری جان ہے ایڈی آج تیری شکایت محمد دے دروارج لگائی ہے بابے تی چیخ نکل گیا اچانک جی پر ہی لاغے تھے عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ فرمادہ مقدمہ بات ایچ سونے ہوتے فیصلہ بھی بات ایچ کرے ہو یہ بابے نے جو گھر چاہتا پیغام گیا نا کہ نبی پاک بلان دے گھروں نکلے آتے یا رسول اللہ رستے چاہوں دے نا اپنے پتر دے تکھڑے دے اندر انہیں کچھ شیر لکھے نے شائری کی تھی اس بابے نے کہو کہ وہ شیر سنا جو نے تو اپنے پتر دے تکھڑے چاہ لکھے نبی کریم نے فرما بابا سونیا تو اپنے پتر دے غامج کو شیر لکھے نے وہ شیر تھی سنا بابا پھر روکے کہنے لگا سونیا تو واقعی سچا نبی ہے فرما کیوں کہنے لگا سونیا وہ شیر تھی میرے کنانے بھی نہیں سونے وہ دکھڑے تھے میرے دیلے بھی چینے جڑے ماں پتر ہیں آپنے سونے آتے ہیں سونے آتے ہیں انہوں نے بھی خبر ہوگی سیدی عالم نے فرمایا ہاں بابا منو اللہ نے دسے آئے تیدھر آؤ منو شیر تھی سنا انو سنو اور نو جوانو نا لے باپ دی قدر نا لے شان نا لے باپ دی محبت پیار اس باپے نے جدو عربید شیر پڑھنے شروع کیتے تی نبی پاک بھی روڑے صحابہ بھی روڑے دی باروں چو پونے نہیں کھلا آیا اس دردنا باپے نے بیان کیتے باپا روکے کہنے لگا کملی بھالے جتو میں جوانو یاؤ میری شادیوں کی مالا دی بار گجردہ گھردہ ریاؤ کہ یا اللہ میں ایک پتر دے دے کہ یا اللہ مینو بڑے پیدا سارا یتا کر دے ادھی راتو لوٹ کے دعاواں کر دا ریاں ربا پتر دے دے کہ بیتے پردے پھڑ کے دعاواں کی دیاں یا اللہ مینو ایک پیٹا یتا کر دے سونیا دعاواں مگدارے آو میاں جاں پرمادے نے سکھ پتر آ دی اے ٹاٹی ہون دی آکھن لوگیں سیانے اے میبار نبیان بھی مگے آو کر کر اُسر بہاں میں ہیک بھی مگے آو کملی والے آن ساری ساری رات میں دے سہرانے بندہ رہے ہوں سونے آن اے حسدہ سی میں حسدہ سا ہوں اے روتہ سی میں رندہ سا ہوں اپنے موجھ لکھ میں نکال کے دے موجھ ڈال دہ رہے ہوں سونے آن کدے بیمارے ہوں جاندہ سی اے دے مرد خوف نلم جندہ ہی مر جاندہ رہے ہوں اردگی تھی سونے آن اے ربدیاں پہاڑیاں گبانے اے رنو کدیاں دے جو کہ میں سارا سارا دین پھیر دارے آؤ اے رنو میں سہران کراندہ رہے آؤ کملی والی آن اے جون 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 جوان دا گیا میری آسدرہ جوان دیا گیاں کملی والی آبے لے آگے ہیں اے دے مال کھالے ہو گئے میرے چھتے ہو گئے اے دی کمر سکی ہو گئی میری کمر جھوک گئی اے دے تے جوانی دی بہار آگے میرے تے بڑے تے دی خیزاؤں آگئی آج جو بے لائے ہو گئے ہیں میرا پتر میرے نبی نو میری ایسے کہتاں کردھا ہے آج جو میری ایسے کہتاں لگاؤں آگئے ہیں درد کی تے کملی والی آن میرا پتر کی کہندھا ہے میرے آقا برمایا تیرا پتر کہندھا میرے باپ نو منا کروں میرے کمائی چوہی سے نام گیا کریں بادے دی چیخ نکل گئی ہی اردے کردہ کملی والی آب تے میری ایسے کمائیاں کھا کے پلن والا آج جو دیاں کمائیاں جو میرے حصے موکے گئے ہیں کہندھا سنے آئے ہیں میں ایسے پیسے کی کرنے نے سنے آئے ہیں میرے نبی نے برمایا ہے جدو دھییاں تے بہنا پھولے آجاؤں اونا مخلی نان پھولے آجیں ارد کی تے سنے آئے ہیں میں قوان جوگا نہیں رہا ہون میری یا دھییاں ملانوں دیانے ایدیاں تھے دھییاں میری یا بہناوں ملانے ہون دیانے سنے آئے ہیں اونا نو خالی کی مہتے رہاں ساری عمر دیندہ رہاں بہنا تے بے بیٹیاں ہون دیانے ایدی کمائی جو تھوڑے پیسے لے گے ایدیاں کے اپنیاں بہنا نو دے دینوں سنے آئے ہیں میں کمانے جوگا رہ جاندہ ہوں سونے آمک دہنا آگے دا پھر کملی والے آگے تو سیکھن دے ہوں آج تو بعد میں دیکھو لو کھج نہیں لوا گیا میرے نبی زارو گتا رون لگ پھین کملی والے اٹھ کے سنوں جب آنے قریب گئے پتھر مارا نبالا دو آمدے نبالا نبی آج اتنے جلا جو اندر آگے میرے آگانے اور دین سینے تے مقامہ رہا پھرمایا سنو محمد قلم فیصل لینے والے آؤ اپنے بہت دیا شکر تک کرنے والے آؤ پھرمایا میرا فیصلہ اے بے ہیں انتا با مالو کل یبی کاؤ پھرمایا جی میں تو باپے دائیں تیرا مالوی باپے دائیں فرمایا تم ہی باپے دائیں تیرا مالوی تیرے باپے دائیں تو کون ہوں پہ ہو دیا حصے کا ڈنوالو فرمایا ساری زندگیہ سے باپدیاں کمائیاں کھا کے پلے ہیں آج باپن حصے دیمن لگیاں آپ نے فرمایا شکر تک کرنا ہے میرے نبی نے فیصلہ فرما دیتا انتا با مالو کل یبی کاؤ فرمایا جی میں تو باپد ہے تیرا مال سارا تیرے باپد ہے او میری ملت دین ہو جبان ہو عید آ رہی تیرے باپ نے خبر کنیاں عیدان بغیر سوٹ نوے تو گزاریاں نے صرف تیرے نماز اٹھ لکے دینا باپ سے تیرے باپ نے پتا نہیں کڑی کڑی مندلتے جا کے تے گرمی میں چھ دہاری لگائی کیوں میرا پتر ایسی والے کمرے چھو سو جائے انہوں کے دیرے گرمی نہ لگے تیرے باپ نے تیرے باپ نے تیرے باستے اپنی جوانی کیوں میں قربان کی تھی تیرے باپ نے تیرے باستے کنیاں کو رابطان زیدگی دیا جاگی ہے انہوں نے جھڑک نہ ماری اچھا نہ بولی اپنی عید بناما تو پہلے اپنی ماں تے اپنے باپ دیوں عیدان یاد کری جنیاں تیرے ناں تے قربان کر چھوڑی جنے انہوں نے کبران تے جائے ہو جنہ دے ٹرکے انہوں نے کبر تے ہید nossos goal کےStation ناں انہوں نے کبر تے والی دنے کے چکر ضرور لگا کے آئے ہو انہوں نے مل کے آؤ تے جنہ دے زندہ نے ناں انہوں نے خرچی مل لے کرو اوو اوی تو انہوں نے مل ان کے درے کبرستان ناں پہلے انہوں نے اپنے کارے مل لے انہیں نے تو بھی ہے انہوں نے جنہوں نے ماں نے ملنے کبرستان جانا پہلے اور جنہوں نے ابو copingا نواز تے کبرستان جانا پہلے آر بے گھڑی رہا مطلعہ لے فرما دے لیں باپ مرے شرنگا ہو آوے تیر مرنے کڑ خالی مارا باج محمد بیسا اتان کریں اکھبا علی ماں مرے دیں ماں پہ مکے دیں تیر مرنے میڑا بے لاؤ باپ مرے محمد بیسا مکجع دا جے میلاؤ اے باپ مرے محمد بیسا مکجع دا جے میلاؤ باپ مرے محمد بیسا مکجع دا جے میلاؤ باپ مرے محمد بیسا کاشل اے باپ محمد بیسا تو اپنی شباٹ کے مہمہ دے قدم چمیہ کرو ابو دے ہاتھ چمیہ کرو قرآن مجیدی تلاوت کریا کرو جنہ دے ٹور گئے اونا دیا قبرات جمعہ والے دن حاضری دیا کرو اللہ صغیرہ کبیرہ گناہ ما فرما دے بے اللہ تعالی دی بار کے چلے اللہ سالی حاضری قبول فرمائے اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ اپنی تنی برادران جنہ دن محفظہ نقاد کی تا اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ تبارک و تعالیٰ و آخیر دبائیان الحمدللہ رب العالمین اللہ مسیح فرما جنہ دے ما پر زندانے سے